بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بہیوریزم تھیوری کے بارے میں بتاؤں گی کہ بہیوریزم تھیوری کیا ہوتی ہے نیکس دیکھتے ہیں ہم بہیوریزم اور ایڈوکیشن ایڈوکیشن کے ساتھ بہیوریزم کا کیا ہوتا ہے what is بہیوریزم اب بہیوریزم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے classical versus operant condition ہمارے پاس کوئی condition ہوتی ہے اس پہ جو ہم بہیوریزم کرتے ہیں وہ ہمارے پاس بہیوریزم ہوتی ہے ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم لوگ دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی پلاو یا ہم خود اٹھ کے چلے جاتے ہیں یہ ہمارا اٹھ کے جا کے پانی پیتے ہیں یہ ہمارا بہیوریزم ہوتا ہے اس چیز کو لے کے تو جو کنڈیشن ہوتی ہے اس ٹائم پر جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں ریکٹ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم بہیوریزم کہتے ہیں اب بیہوریزم تھیوری کس نے ہم لوگ کو دی تھی یہ ہے بی ایف سکینر اور جان بن ویٹسن ان دو لوگوں نے ہم لوگ کو بیہوریزم تھیوری دی تھی بیہوریزم ان در کلاس روم اب کلاس روم کے اندر جو بیہوریزم ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے وہ تیچر اور سٹوڈنٹ کا ہوتا ہے تیچر جو ہے بچوں کو پڑھاتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے اور سٹوڈنٹ آگے سے جو ریسپونس کرتے ہیں ان کا بیہو ہوتا ہے ٹھیک ہے بیہویوریزم اینڈ می ایڈکیشنل لاؤسفی فائنل تھوڑس پروز اینڈ کونس تو بیہویوریزم ٹھیک ہے میرے نیو پیچھ تھا اب ہماری پاس اب ہم لوگ نے نیکس دیکھنا ہے what is بیہویوریزم idea that behavior is acquired through condition وہی بات جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائیے کہ condition کو دیکھ کے جو ہم لوگ act کر رہے تھے وہ ہمارا بیہویور ہوتا ہے میر بیہویوریگ a learner response to stimulate ایک response ہوتا ہے اور پھر ایک stimulate ہوتا ہے اب response stimulate کیا ہوتا ہے مجھے پیاس لگی ہے اچھا آپ کو سب سے easy example اس چیز کی دیتی ہوں ایک بندے نے تھپڑ مارا وہ اس کا stimulate جو بندہ مارا ہے تھپڑ وہ stimulate ہے اور response میں اگلا بندہ اس کو واپس تھپڑ مارا ہے وہ response ہوگا stimulate جس نے پہلے تھپڑ مارا اور response کیا ہوگا جس نے اس کو واپس مارا یہ اب ایک بیہویور ہے ٹھیک ہے اس کو اس condition پہ اس نے جو بیہو کیا ہے اس نے اس کو واپس تھپڑ مارا ہے تو یہ stimulants response ہوگا a learner response to stimulus can be enforced using positive or negative جو stimulate کا response ہوتا ہے یہ positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہوتا ہے negative response بھی ہو سکتا ہے so there are two types of conducting behaviorism classical conditioning یہاں پر دیکھیں before conducting یہ جو ہے ہمارے پاس ڈاکی انہوں نے بتایا ہے اور یہ food ہے اب food جو ہے اس کو response کری اس کی خوشبو آ رہی ہے تو stimulate کیا ہوگا یہ dog ہے وہ اس بھوک کی طرف جو food ہے اس کی طرف جائے گا next جو ہم لوگ کو before conditioning بتایا ہے conditioning سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ جو ہے tonic fork جو ہوتا ہے اب دیکھیں میں آپ کو یہ انہوں نے جس طریقے سے ایک example آپ لوگ کو اس طریقے سے سمجھنی آئے گی کیا سین ہے کہ ایک کتا ہے اس کو daily base پہ اس کا جو مالک ہے وہ اس طریقے سے کھانا دیتا ہے کہ وہ پہلے ایک گھنٹی بجاتا ہے جب وہ dog اس گھنٹی کو سنتا ہے تو اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ کھانا لے کے آیا ہے اب before conditioning کے آیا ہے اس کو صرف پہلے اس کی بھوک آ رہی ہے کھانے کی جو ہے نا food کی اس کو smell آ رہی ہے پھر conditioning کیا ہوتی ہے condition سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ جو ہے اس کا مالک جو ہے گھنٹی بجاتا ہے وہ گھنٹی بجاتا ہے اور وہ کھانا لے کے آتا ہے تو اس کا behavior کیا ہوگا dog کا وہ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب میرا کھانا آگیا اور اب میں نے اس کو کھانا ہے تو یہ جو ہے یہ classical conditioning ہوتی ہے ٹھیک ہے next جو ہے ہمارے پاس operating condition ہوتی ہے جس کے اندر method that occur using negative and positive reinforcements and rewards and punishments تو اس کے اندر یہ جو ہے operating conditions ہوتی ہیں like اس کے اندر میں آپ کو ایک example دے دیتی ہوں آپ لوگوں نے وہ گدے والی example سنی ہوگی کہ وہ جو ہے وہ نمک جو ہے اس کا مالک اس کے اوپر لاتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو نمک کا جو ہے وزن ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب وہ پانی کے اندر involve ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کا مالک جو ہے وہ روز اس پر نمک لاتا ہے اور گدہ کیا کرتا ہے وہ پانی میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے اب یہ daily basis پہ condition ہو رہی ہیں اگلے دن وہ کیا کرتا ہے اس کا مالک اس کے اوپر جو ہے rate جو ہے وہ لات دیتا ہے اور وہ جا کے جب پانی میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ وزن ہی ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس negative response ہے اس چیز کا positive response جو ہے میں نے آپ کو بتایا پہلے والا اور negative یہ response ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آگے ان کی بی ایف سکینرز نے جو بتائی تھی وہ education کے بارے میں یہ ان کے رائٹر جنہوں نے یہ دو تھیوریز جو ہے behaviorism کی اجاد کی تھی یہ behaviorism اور teacher ہے یہ students کا behavior ہے teachers جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں بچوں کو اور آگے سے یہ دیکھیں students جو ہے آگے response کر رہے ہیں اپنے teacher کو behaviorism and my classroom جو conducts چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے بتائیں quizzes رکھنے چاہیے آپ کو تاکہ آپ کو student کے behavior کا پتہ چلے test رکھنے چاہیے papers رکھنے final thought جو ہے یہ بتا دیا thank you so much آپ کو امید ہے میری اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اس میں میں نے آپ کو behaviorism theory کے بارے میں بتایا thank you so much